مزکر دوستو میں مکیس آپ سبھی کے اکبر فٹ سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں چپیسٹ ایس 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 کے بارے میں یعنی کی ایس ایس پیس پاور سپلائی اور پی ایس یو اور کولنگ مانشٹر ہماری لیٹس بیو بیجر دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے سبسکر پہلے دیکھنے کے لیے سو گائز میں لے کر رہا ہوں یہاں پھر دو ایس 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 اپنے کار اپلی فیر کو چلانے کے لیے تو میں آپ کو سیوڈیو میں بتانے والا ہوں کہ میں نے یہ کتنے میں لیے اور بہت سستے دام میں لیے ہیں اس کے ساتھ میں نے پاور کے ایمیل بھی دو یہاں پر لے رکھی ہے تو تو میں بات کرتا ہوں اگر اس کو لینے کی تو آپ اس کو لے سکتے ہو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چکر نہ ہوگا کہ آپ کے آس پاس جو ایرے میں کوئی سائبر کیفی ہو یا پھر کوئی کمپوٹر ٹھیک کرنے والا ہو تو اس کے پاس آپ جا کر سیکنڈ ہینڈ ایس ایم پی ایس جو ہے لے سکتے ہو یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کو ڈھائی سو روپے میں آپ کو دے دے گا ایک کا تو میں نے یہ دو نے لیے پانچ سو روپے میں اور یہ پاور کے ایمیل لیے ہے ایٹی روپیز کی اسی روپے میں ٹھیک ہے یہ فائف انٹریڈ اوکے سو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سی کمپنی ہے اور کتنا اس کو تو آپ یہاں پر کلیر ہی دیکھ سکتے ہو تو کار اپنے سار کو چلانے کے لیے چاہیے بارہ ووٹ ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ دیرا بارہ ووٹ پلس اینڈ ایٹین ایم پیر اور میکسمنل چار سو پچاس ووٹیج تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کی جو آپ ایس ایم پیس لیتے ہو اس کا ووٹیج سیم ہونا چاہیے اور اس کا ووٹیج سیم ہونا چاہیے مطلب کہ آپ نے دو یا تین ایس 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 ایک ساتھ کنیٹ کرے ہیں تو آپ کو جو ہے ووٹیج سیم رکھنا ہوگا اور ووٹیج بھی ٹھیک ہے تو یہ میرا چار سو پچاس ووٹ کا ہے اور شیک انڈ والا بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہاں پر دے سکتے ہو چار سو پچاس ووٹ اکتے ہیں اور پلنس بارہ ووٹ چسٹین ایم پیر تو یہ دونوں میرے ایسے پیس پانچ سورپر میں لگ بگ لے لئے ہیں اور آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ایمپلی فیر کے ساتھ کیسے کرنا ہے اور دوستو اس سے آپ اور بہت سارے کام کر سکتے ہو جیسے کی کار کی بیٹری کو چارج کرنا اور بائک کی بیٹری کو چارج کرنا یا پھر گھر میں جو ایلیڈی لائٹ ہوتی ہے ان کو چلانا یا اسٹریپ لائٹ وغیرہ کچھ بھی وغیرہ اس سے بہت سارے کام آپ کر سکتے ہو آپ یوٹو پر اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتنی کاموں میں یہ اپیوگ کی جاتی ہے اگر آپ ایسے پیس خرید رہے ہو تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس کو اسٹارٹ کر کے دیکھنے کی مطلب کہ اس کو چیک تو کرنا ہو پڑے گا آپ کو اگر آپ پرانے لے رہے ہو کہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو کیسے چک کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو جو پاورپلگ اس کو کو انسٹال کر لیجئے پلگ میں اور یہ والا جو ہے اس کو اس والے میں ٹھیک ہے میں یہاں کر دیتا ہوں اوکے سو اس انسٹال اس اور اس کو کرنا کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا وائر کا ٹکڑا آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس وائر کو کیا کرنا آپ کو جب وہ آپ کا سب سے بڑا والا ٹرمینل ہے یہ ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھئے گا یہاں پر ایک گرین وائر ہوتا ہے گرین ٹھیک ہے اور یہ والا گرین آپ اچھے سے دیکھ لیجئے یہ رہ گرین ٹھیک ہے اس والے گرین کو اس کے سائیڈ والے بلیک کے ساتھ اٹیس کرنا ہے تو میں ان دونوں کو یہاں پر سمپلی اٹیس کر دیتا ہوں اور دیکھئے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے سو میں نے وائر لگا دیا ہے اس کے بعد میں اپنے چیزیں جو سیوی سے اس کو وان کرتا ہوں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ میرا جو سمپی ایسے ہو اسٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس وائر کے کنیکشن سے تو اس طرقے سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو کیسے لگی ویڈیو پلیز یار لائک کرنا نہ بولیے اور ہو سکتے تو ہمارے چینل کو سبسکراب جور کیجئے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے گاڑ نیکٹنی پر گاڑ نیکٹنی